جیسے آپ سے مہمی کرتا ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بھٹکو ٹھاک ہوں گے اور اللہ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے تو دوستو آج کے اپنے اس لیکچر میں ہم لوگوں نے فلو چارٹ کی مدد سے کسی بھی پروسس کے جو سلوشن کے سٹیپس ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے یعنی اس لیکچر میں ہم لوگ کچھ فلو چارٹ کو ڈسکس کریں گے جب دوستو ہم لوگ کچھ فلو چارٹ کو ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں کو فلو چارٹ کی جو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ آپ لوگوں میں بلڈ ہو جائے گی اور دوستو فلو چارٹ جو ہیں وہ پروگرام سالونگ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں یعنی جب بھی آپ لوگوں کو کوئی ڈیفائن پروگرام دی جاتی ہے تو آپ لوگ اس کا فلو چارٹ بنا کے آسانی سے اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور وہ سٹیپ آپ کسی بھی پروگرامنگ لیگویج میں کوڈ کر دیں گے جو کہ فلو چارٹ میں ڈیفائن ہے تو آپ کا سوفیور بن جائے گا جو کہ اس پروگرام کا حل ہوگا تو دوستو اگر آپ لوگوں کو فلو چارٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر پروگرامنگ آپ کے لیے ایک بچوں کا کھیل ہوگا یعنی آپ لوگ بہت آسانی سے پروگرامنگ کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو فلو چارٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے اگر دوست آپ لوگ فرس ٹائم ہیں ہمارے اس چینل پر تو میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اپنے موبائل فون پر بنے ہوئے ریٹ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا دے اور ساتھ جو گھنٹی کا نشان ہے اس کو کلک کرنا دوستو مت بولیے گا اگر آپ لوگ ایسا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہم لوگ نیکس ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو آپ لوگوں کو نوکفکیشن برپس ملے گا اگر دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو دوستو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے اور کومنٹ کر کے ہم کو فیڈبیک بھی دینا ہے آپ کے لائک کرنے سے یہ ہوگا کہ ویڈیو زیادہ سٹوڈنٹس کا پہنچ پائے گی جس سے زیادہ سٹوڈنٹس کا فائدہ ہوگا تو اب دوستو بات کر لیتے ہیں ایک پرابلم کی اور اس پرابلم کے فلو چارٹ کو ڈسپس کریں گے پرابلم کچھ اس طرح سے ہے تو کنورٹ سیلسیس تو فائرن ہائٹ ٹمپریچر یعنی دوستو ہم لوگوں نے اس فلو چارٹ کو اس گرافیکل پریزنٹیشن کو ڈسکس کرنا ہے جس میں اس پرابلم کے پروسس کو ڈیفائن کیا گیا ہے جس میں کیا کیا جاتا ہے ایک سیلسیس میں دیئے گئے ٹمپریچر کو فائرن ہائٹ سکیل میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے اب اس کے فلو چارٹ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے اس کے فلو چارٹ کا آغاز کرنا ہے تو یہ ٹرمینل کا سیمپل استعمال ہوتا ہے سٹارٹ جب ہم نے کرنا ہے فلو چارٹ کو تو ٹرمینل کا سیمپل استعمال ہوتا ہے اس کے بعد آگے جو ہے فلو لائن ہوتی ہے اور یہ فلو لائن جو ہم کو نیکسٹ سٹیپ پر منتقل کر دیتی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ ہے ایک پیرالیلو گرام اور یہ جو پیرالیلو گرام ہوتی ہے یہ یوزر سے انپوٹ لینے کے لیے یا پھر کسی ڈسپلی ڈیوائس کو آؤٹپوٹ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہاں پہ یوزر سے انپوٹ لینے کے لیے یہ پیرالیلو گرام استعمال ہوئی ہے اور یہاں سے کیا دیا رہے گا یوزر سے انپوٹ کے طور پر سیلسیس سکیل میں ٹمپریچر لیا رہے گا اب اس کے بعد انپوٹ سیلسیس یا نمبر یہ کیا ہے یہ اس میموری لکیشن کا نیم ہے جس میں جا کر یوزر نے جو بھی سیلسیس سکیل میں ٹمپریچر انٹر کرنا ہے وہ سٹور ہوگا تو دوست اس میموری لکیشن کو میں یہاں پہ سی کا نام دے دیتا ہوں تاکہ سیلسیس کمپلیٹ نہ مجھ کو لکھنا پڑے تو مان لیجئے کہ یوزر نے کیا کیا فیفٹی جو ہے وہ سیلسیس ٹمپریچر ایڈ کر دیا تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ فیفٹی جا کے اس سیلسیس میں یعنی جس میموری سیل کا نام سیلسیس رکھا ہے اس میں جا کے سٹور ہو جائے گا مان لیجئے یہ وہ اس طرح کا سیل ہے اور اس کا نام میں نے سی رکھ دیا ہے لیکن فلو چارٹ میں اس کا نام سیلسیس ہے تو جیسے یوزر نے فیفٹی انٹر کیا کی بورڈ سے تو یہاں پہ جا کے دوست لکھا جائے گا پچاس اس سیل میں کیا پڑا ہوگا پچاس اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد دوست دیکھیں یہ فلو لائن جو ہے ہم کو نیکسٹ سٹیپ پر منتقی کر رہی اور نیکسٹ سٹیپ دیکھیں دوستو وہ ہے پروسیسنگ کا یعنی اس سٹیپ میں کیا ہو رہی پروسیسنگ ہو رہی ہے اور پروسیسنگ ہونے کے بعد جو ریزلٹ ہے وہ جا کے ایک میموری سیل میں جو ہے وہ سٹور ہو رہا ہے اور اس میموری سیل کا نام کیا ہے فائرن ہائٹ اس کو دوست میں جو ہے وہ سمپل جو ہے ایف سے اس سیل کو ریپریزنٹ کر دیتا ہوں تاکہ مجھ کو کمپلیٹ جو ہے فائرن ہائٹ نہ لکھنا پڑے اس میں دوست جا کے کلکولیشن ہو کے ریزلٹ جو ہے وہ سٹور ہونا ہے اب calculation ہونی کیا ہے یعنی user نے جو بھی Celsius میں temperature enter کیا ہے یہ دیکھیں یہ Celsius لکھا ہوا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس memory کو ہم نے C کا نام دیا ہے اپنی آسانی کے لیے یعنی otherwise ہم کو complete لکھنا پڑنا تھا Celsius کا اگر دوست آپ لوگ Celsius کی جگہ پہ flow chart میں C لکھ دیں گے نا تو کام چل جائے گا لیکن یہاں سے کیا ہو رہا ہے یہ 50 آئے گا اور یہ 50 اس کے بعد دوست دیکھیں multiply یہاں پہ ہوگا 9 upon 5 plus 30 اس کے لئے جب processing ہوگی تو یہ اس سے cancel ہو کے 10 رہ جائے گا اور یہاں پہ دوست ہو جائے گا 90 یعنی 90 اور یہ plus 32 اور یہاں پہ آ جائے گا 122 Fahrenheit اب یہ 122 Fahrenheit جو temperature ہے یہ دوست جا کے store ہو جائے گا یعنی جب processing جو ہے وہ complete ہوگی تو یہ 122 جو ہے یہ جا کے fire and height جو memory location ہے اس میں اس طرح سے store ہو لے گا اس کے بعد یہ جو flow line ہے یہ ہم کو next step پر منتقل کر رہی ہے اور next step جو ہے وہ ہے display والا یعنی print ہونا ہے یہاں سے اور print fire and height یعنی f memory location میں جو بھی قیمت پڑی ہوئی ہے وہ print ہو جائے تو یہ 122 جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آئے گی output آئے گی جو کہ سکرین پر ظاہر ہوگی 122 Fahrenheit اگر دوست یہاں پہ یوزر کوئی اور temperature enter کر دیتا ہے مال لیجئے یہاں پہ یوزر نے 50 enter نہیں کیا یعنی جس نے software استعمال کرنا ہے یہ اس نے 50 enter نہیں کیا اس نے کیا کیا 25 enter کر دی ہے تو اب c یہاں پہ کیا 25 اور processing اسی طرح سے display ہوگی یعنی اب یہ اس طرح کا ایک problem کا solution بن گیا ہے کہ یوزر 14 celsius scale پہ temperature enter کرے گا processing ہونے کے بعد اس کا جواب اس میں تبدیل ہو جائے گا fire and height میں اور یہ software جو ہے ایک سیکنڈ سے بھی پہلے کسی بھی temperature کو جو ہے وہ fire and height میں تبدیل کر دے گا یہ flow chart ہم کو سمجھ آگیا ہم کوئی بھی programming language جو ہے وہ اس میں coating کر کے یہ software بنا سکتے ہیں جو کہ temperature کو celsius سے fire and height میں تبدیل کرے گا اور دوست ہم لوگ coating بھی سکھیں گے لیکن وہ آپ کو ملنے والی ہے 10th class کے syllabus میں یعنی 10th class کے syllabus میں آپ کے c programming جو ہے شامل کر دی گئی ہے اور دوستو 10th class کی جو computer science کے lecture ہے وہ بھی ہم لوگ upload کریں گے اور وہ آپ کو اسی وقت ملیں گے جب آپ لوگ اپنے mobile phone پر بنے ہوئے red run کے subscribe کے button کو دبا دیں گے اور ساتھ bell کے button کو بھی click کر دیں گے یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لوگ جائیں گے 10th class میں تو اس وقت 10th class کے computer science کے lecture بھی ہم لوگ upload کریں گے اور 10th class میں بھی آپ کی book تبدیل ہوگی جس طرح سے 2020 میں آپ کی book تبدیل ہوئی ہے اسی طرح سے second part کی book بھی آپ کی تبدیل ہوگی اور اس کے اندر c language حامل کی عطی گئی ہے اور c language کی آپ کو سمجھ اسی وقت آئے گی جب آپ لوگ flow chart جو ہے وہ جاننے یہ تو آپ لوگ آسانی سے programming کر سکتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو programming کی اچھے طریقے سے سمجھ آ رہے گی اگر آپ لوگ flow chart کو understand کر لیتے ہیں تو جو language ہوتی ہے دوست programming language میں آپ کو بتا دوں گو بلکل اسی طرح سے keyword ہوتے ہیں جس طرح سے کوئی اور language ہے یعنی آپ نے english language دیکھتی ہوگی تو وہ آپ کو آ جائے گی لیکن آپ لوگوں کو flow chart اور problem solving technique آنے چاہیے اگر یہ جو میں آسانی سے switch ہو سکتے ہیں اور کوئی problem نہیں ہوگی آپ لوگوں کو تو آپ نے دوست اس lecture کو انٹر تک ضرور دیکھنا ہے میں آپ کو کافی زیادہ help کروں گا کہ آپ لوگ ان کو flow chart کو understand کر کے کسی بھی process کے steps کو سمجھ اب دوست بات کر لیتے ہیں ایک اور problem کی اور problem کچھ اس طرح سے ہے to find acceleration of a moving object with given mass and the force applied یعنی ایک moving object ہے ایک ایسا object ہے جو حرکت کر رہا ہے اس کا اگر mass اور force یہ دو چیزیں دے دی جائیں تو ایسی problem کا flow chart بنائیں ایسی problem کے solution ہے اس کو explain کریں وہ flow chart بنائیں کہ اس کا acceleration فائنڈ کر کے دیکھیں تو دوستو بہت سمپل ہے یہاں پہ دیکھیں ہم نے آغاز کرنا ہے chart سے یعنی یہ terminal sample جو ہے start کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں ہم نے کیا کرنی ہے input لینی ہے تو دیکھیں اس کے لئے input کا sample استعمال ہوئے ہے اور یہاں پہ دو input آرہی ہے یعنی ایک mass اور دوسری input کیا آرہی ہے force دوسری input کیا آرہی ہے force یہ دو input ہیں تو مان لی جیئے user نے input enter کر دی mass 5kg یعنی moving object mass 5kg ہے اور اس کے بعد force عمل کر رہی ہے 10 newton یعنی force عمل کر رہی ہے 10 newton user enter کی ہیں اس کے بعد کیا ہوگا کہ جو memory location ہوگی mass والی اس میں جا کے 5 store ہو جائے گا اور جس memory location کا name ہے force اور اس memory location میں جا کے کیا ہو جائے گا 10 store ہو جائے گا اور value کی in memory location سے ہم ضرورت کس وقت پڑے گی جب ہم لوگ processing کریں گے تو اس کی جس پہ software چل نا ہے اس device کی اس کا نام ہے ACC یعنی acceleration complete نہیں لکھا ACC آپ کی مرضی ہے آپ لوگ flow charge بنا رہے ہیں تو آپ memory location کا مرضی سے نام لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ is equal to force اب force جو ہے وہ بچوں یہاں پہ یہ memory location ہے force اس کے بعد upon mass ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہونا کہ جب processing ہونی ہے اس وقت دیکھ لیں کیا ہوگا یعنی یہ والا جب step complete ہوگا یہ والا ٹھیک ہے تو ہوگا کیا ACC memory location اس میں کیا ہونا ہے force 10 ہے اور یہاں پہ mass 5 یہ ہوگا اس object کا جس کا user نے mass enter کیا ہے 5 kg اور اس پر apply ہونے والی force enter کی ہے 10 new تو اس سے پیدا ہونے والا acceleration ہوگا 2 meter feet 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 اور یہ ACC memory location میں جا store ہو گئے گا اس کے بعد print statement print کیا کرے گی screen display دے گی یعنی ہم کو شو ہوگا وہ ہو جائے گا 2 meter feet 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 so I hope دوست آپ لوگوں کو یہ graph جو ہے وہ سمجھ آ چکا ہوگا اب ہم لوگ next problem کو discuss کرتے ہیں اور next problem ہے to find the volume of cube یعنی ایک cube ہے اس کا volume find کرنا ہے اب دیکھیں دوستو کسی cube جب ہم لوگوں کو کسی ایک edge کی length کا پتہ چل جائے تو یہاں سے ہم user سے input لیں گے یعنی user کسی بھی device کو input device کو استعمال کر کے edge کی length ہے وہ enter کر دے گا مانی جی user نے edge کی length ہے وہ enter کی ہے یہاں پہ edge variable یعنی memory location 5 liter تو ہوگا کیا edge والی memory location ہے اس میں 5 store ہو رہے گا یعنی اس طرح سے مان لیجئے یہ memory location ہے اس کو میں e sample لکھ دیتا ہوں 5 enter کیا ہے تو 5 store ہو رہے گا اس کے بعد دوستو دیکھیں flow line ہم کو processing پر لے کر جا رہے ہے تو یہاں پہ ہونی ہے processing اور processing میں کیا ہے volume جو variable ہے volume جو memory location ہے volume اس میں کیا store ہونا ہے edge multiply edge multiply edge یعنی اب اگر یہاں پہ 5 user نے enter کر دیا ہے تو 5 multiply 5 multiply 5 is equal to 125 تو edge والی location میں دیکھیں 5 ہو لیکن جو volume والی memory location ہے اس میں جا کے 125 store ہو جائے گا اور جب print statement execute ہوگے تو 125 execute ہوگا اور یہ general جو ہے ایک ہمارے پاس flow 4 بن چکے ہے اب ہم کسی بھی programming language میں code کر کے software آسانی سے build کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں جو کیا کرے گا کسی بھی length کو اگر ہم لوگ دیں گے تو یہ اس length کے against جو volume ہوگا وہ subject کا find کر کے دے رہے اب دوست ہم لوگ example number 4 جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں to find plan the interest on an amount یعنی ایک amount پر interest find کرنے کی problem کا flow chart بنن تو یہاں بھی دیکھیں دوست جب interest find کی جاتی ہے تو user سے input لی جاتی ہے amount یعنی کتنی amount لی ہے اس پہ کس rate سے interest لگنی ہے اس کے بعد یہاں پہ enter کرنا year یعنی یہ 3 input user سے لی جائیں گی اور جب یہ 3 input user enter کرتے گا تو amount جتنی بھی مان لی جی 50,000 لی ہے user نے 50,000 جو enter ہوگا amount والی memory location میں اس کے بعد جو rate والی memory location ہے اس میں مان لی جی 50% انہوں نے کہا ہے کہ ہم interest لیں گے تو 50 upon 100 ہوگا اس کے بعد year کو multiply کرتے گے یعنی کس سال میں 2020 ملی ہے یہ calculation ہونے کے بعد جو بھی unique result آئے گا جو بھی unique value آئے گی جا کے plain interest memory location ہے جس کا نام اس میں store ہو رہے گی اور جب ہم لوگ print استعمال کریں گے statement تو display ہم کو دے گی اور یہ print statement جو ہے plain interest memory location میں جو بھی کمت پڑی ہو گے اس کو screen پر print کر بے گی اب دوست ہم لوگ ایک اور problem کے flow chart کو discuss کرتے ہیں اور problem کچھ اس طرح سے ہے find the sum product average of given five numbers یعنی ہماری جو problem ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ user سے five number لیے جائے اور اس کا find کیا رہے sum یعنی ان کو add کیا رہے five numbers کو ٹھیک ہے اس کے بعد ان کی processing میں کیا average find ٹھیک ہو اور پھر اس کی کیا ہو multiplication یعنی product find ہو اور ہمارا program جو ہے جو sum کرنے سے result آیا average سے result کا ہم نے flow charge سمجھنا ہے تو دیکھیں input جو ہے user سے five number لیے جائیں گے اب user five number کچھ بھی enter کا سکتا ہے یعنی مان لیجئے جو memory location n0 ہے اس میں user نے 10 enter کر دیا ہے n1 memory location ہے اس میں 5 کر دیا ہے n2 میں بھی 10 کر دیا ہے اور n3 میں بھی کیا کیا user نے 10 enter کر دیا ہے اور n54 میں user نے enter کر دیا ہے 5 اب ان سبھی کو کیا کرنا ہم نے آگے processing میں ان memory location سے قیمتیں نکال کر استعمال کرنی ہے تو جب sum ہوگا تو دیکھیں sum میں کیا ہونا ہے ان تمام numbers کا add ہونا ہے اور add ہو کے جو بھی unique جواب آئے گا وہ sum والی memory location میں store ہو جائے گا اس کے بعد دوست یہاں پہ دیکھیں product product میں کیا ہونا ہے یعنی ان سبھی numbers کی آپس میں multiplication ہوگی ضرب ہوں گے یہ سبھی number اور جو بھی ضرب ہونے سے جواب آئے گا اس کے بعد یہاں پہ کیا ہونا average جو ہے وہ find کرنی ہے اور average find کرنے کے لیے یہ سبھی number جو ہیں وہ add ہوں گے اس کے بعد جتنے number ہے 5 number 5 پر divide ہو جائیں گے اور sum جو جنیک جواب آئے گا وہ average میں جا کے یہ پہ store ہو جائے گا اس کے بعد ہم پرنٹ کیا کروانا ہے sum میں جو گیا ہے product میں گیا ہے اور جو end پہ گیا ہے آئی اوپ دو آپ لوگ اس problem کو سمجھ چکے ہیں دیکھیں دوستو آپ لوگ mathematics fix کے سوال تو حل کرتے ہوں گے آپ نے کی ہے ریاضی کے سوال اور سالوں سے حل کر رہے ہیں اب ریاضی کے سوال کے steps ہیں ٹھیک ہے ان steps کو جب آپ لوگ حل کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے processing اور جو آپ نے data user سے لینا ہوتا ہے وہ بھی memory location میں store ہوتا ہے تو اس کے بعد دوست ایک اور problem یہاں پہ discuss کر لیتے ہم لوگ problem کچھ اس طرح سے ہے کہ to find the area of parallelogram یعنی ایک parallelogram جو ہے فو دی گئی ہے اس کا area find کریں اب parallelogram کا area معلوم کرنے کے لیے ہم کو دو چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے number one base اور number two height یعنی ہم لوگ user سے دو جو value لیں as a input کے طور پر جب user input کے طور پر دو value enter کرے گا تو ہم لوگ computer کی memory میں store کروا دیں گے اور ایک memory کو نام دیا گیا base اور دوسری کو دیا گیا height ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہونی ہے processing اور processing اس طرح سے ہوگی کہ base جو بھی user نے enter کی ہے مالی جی base user نے 5 enter کی ہے اور height user نے 6 enter کی ہے تو جب 5 کو 6 سے multiply کریں گے تو 30 جو area variable ہے اس میں ہوگا 30 اور جب ہم لوگ print کروائیں گے تو screen پر 30 display اور کا اس کے بعد دوست ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک اور graph کو discuss کر لیتے ہیں یہ جو ہے flow chart جن کی understanding آپ کو بہنا ضروری ہے اگر آپ لوگ کو ان کی understanding ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ 10 class میں جب آپ لوگ coding کر کے چھوٹے چھوٹے software بنا رہے ہوں ابھی سے ہونا بہت ضروری ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ دیکھیں to determine whether a given number is odd or even یعنی کیا ہے یہ problem کچھ اس طرح سے ہے problem کہ user کوئی number add کرے خرط یا user نے two add کیا ہے تو message آئے کہ یہ number user نے add to یہ odd ہے اگر three کر رہا ہے وہ odd ہے یا even ہے تو اس کے لئے ہم لوگ start کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں ہم نے input user سے کیا لینی ہے ایک number لینا ہے اور وہ number n memory location میں جائے گا وہ کچھ بھی real number ہو سکتا ہے مال لیجی user نے two enter کر دیا ٹھیک اس کے بعد next کیا ہے processing ہونی ہے اور processing میں کیا ہے rem variable ہے یعنی memory location کا name ہے اس memory location میں processing ہو کے result جانا ہے processing کیا ہوگی وہ n mod 2 اب یہ n mod 2 جو ہے اس کا مطلب کیا ہے یعنی n میں جو بھی قیمت پڑی ہوئی ہے اس کو تقسیم کیا جائے 2 پر اور جو باقی بچتا ہے وہ جا کے rem میں store ہو رہے اگر 2 کو 2 پر تقسیم کریں گے تو دوستو باقی کیا بچے گا 0 تو لہٰذا rem میں کیا ہوگا 0 ٹھیک ہے اس کے بعد یہ diamond کا sign ہے یہاں decision لینا ہے یعنی فیصلہ کرنا ہے اگر print ٹھیک ہے n is even یعنی n جو ہے وہ even number ہے یہ print ہو رہے گا اور یہ site جو ہے وہ print نہیں ہوگی اگر دوست n is equal not equal to 0 اور یہ کب ہوگا مان لیجئے user نے 3 enter کر دی ہے تو 3 ہوگا اور 2 کو 3 پر divide کریں گے تو باقی ریم میں کیا ہوگا 1 اور یہ condition ریم is 0 یعنی ریم جو ہے وہ 0 ہے تو no ریم میں کیا 1 ہے تو پھر کیا ہوگا no no والی condition یہ execute ہوگی اور یہ print ہوگا اور یہ والی side print نہیں ہوگی اور اس کے بعد اس program کا end ہو جائے گا I hope دوستو آپ لوگوں نمبر 8 کی اور problem نمبر 8 ہے to display the larger one out of the 3 given unequal numbers یعنی user سے 3 unequal نمبر لیے رہے ہیں یعنی 3 ایسے نمبر لیے رہے ہیں جو برابر نہ ہو ایک دوسرے کے تو ہماری جو software ہے جو ہم نے build کرنا ہے وہ یہ بتائے کہ ان تینوں نمبر میں بڑا کون سا ہے یہ بات بتائیں تو جنہ جی سمجھتے ہیں اس کو flow chart کی مدد سے کہ سب سے پہلے تو ہم نے start کر رہے ہیں اس کے بعد جو n 0 memory location ہے اس میں جا کے first number user نے enter کیا ہوگا مان لیجئے n 0 user n enter 5 اس کے بعد n 1 memory location ہے اس میں enter کر دی ہے 6 اور جو n 2 ہے اس میں user نے کیا enter کر دی ہے 7 تو ہم نے چیک کرنا ہے کہ ان میں بڑا نمبر کون سا ہے تو دیکھیں کیا ہوگی پروگرامنگ کی لینگویج اس کے بعد دیکھیں دوستو کیا ہوگی لاجک یعنی ہم لوگ پروسیسنگ کروائیں گے اور پروسیسنگ میں کیا کریں گے ایک large memory location لیں گے اس کا نام ہم نے رکھ دیا large دوست ہم نے کروانے ہے processing اور processing جب ہوگی تو اس میں کیا ہوگا ہم ایک کو نام دے دیں گے یہ large ہے large اور n zero location میں جو بڑھا ہوا ہے وہ large میں چلا جائے گا یعنی large کو میں لکھ لیتا ہوں اور یہاں پہ large میں پڑھا ہوا 5 تو اب large میں جو value ہے وہ کیا ہے 5 ہے تو ہم نے یہ processing کروا دیا اس کے بعد ہونا کیا ہے اس کے بعد decision لیا جانا یعنی فیصلہ لیا جانا کس بات کا فیصلہ کیا اب n1 میں دیکھیں اس پڑھے 6 قیمت اور large میں کیا پڑھا ہو ہے 5 تو 6 5 سے بڑھا ہے yes تو no والی سائٹ جو ہے وہ execute نہیں ہوگی اور ہمارا flow چاہ جو ہے وہ یہاں میں چڑھا جائے گا پروگرام اب کیا ہوگا کہ large variable ہے large variable اس میں n1 کی قیمت چلے جائے گی اب large میں دیکھیں جب n1 کی قیمت جانی ہے large میں n1 کی قیمت تو یہ پرانی 5 تھی یہ replace ہو جائے گی اس کی جگہ پہ جا کے n1 کی قیمت چلے جائے گی وہ کتنی ہے 6 اب large میں کتنی پڑی ہوئی ہے 6 پڑی ہوئی ہے تو ایک اور چیک آ گیا پھر چیک کیا رہے گا کہ n2 میں قیمت ہے یہاں پہ n2 میں قیمت ہے یہ 7 کیا یہ large سے بڑی ہے اور یہ condition چیک کی جائے گی n2 greater than l اور n2 میں دیکھیں دوست یہاں پہ 7 اور l میں 6 تو یہ yes condition ہوگئی تو پھر دوست یہاں پہ یہ اور large میں کیا چلے جائے گا n2 والی کیمت چلے جائے گی اور یہاں سے کیا اٹھے گا print large اٹھے گا خیق ہے دوست تو اس طرح سے آپ لوگوں کو یہ graph سمجھ آیا ہوگا آپ لوگ بھی اسی طرح سے فرضی value put کر کے graph میں آپ لوگ اس کو understand ضرور کیجئے گا اس طرح سے آپ لوگوں کو flow chart کی جو understanding ہے وہ آپ لوگوں میں build ہوگی اور جتنی زیادہ build ہو سکتی ہے اتنی ہی زیادہ بہتر آپ graph بنا سکتے ہیں اب دوستو دیکھیں یہ اسی problem کا graph ہے ان start کیا user سے ہم نے تین input کے طور پر value لی اور یہاں پہ دوست ہم نے آکے یہاں پہ فیصلہ لیا کہ a memory location میں جو قیمت بڑی ہوئی ہے وہ b سے زیادہ ہے اگر تو a memory میں پڑی ہوئی جو قیمت ہے وہ b سے زیادہ ہے تو yes پھر ہم نے کیا کہ بڑی قیمت ہوگی اگر ہو جاتا ہے no تو ہم یہاں پہ آ رہیں گے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے c قیمت جو ہے وہ بڑی ہے پاس سمجھ جاؤ گی اگر یہاں پہ no ہو جاتا تو اس side پہ چلے گے اور یہاں پہ چیک کریں گے b c سے بڑا اگر پرنٹ ہو جائے گا بھی تو یہ اس طرح سی بھی آپ لوگ براب بنا سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنے mind سے سوچ کے اس کا flow chart جو ہے وہ کسی اور انداز میں بھی ترتیب دے سکتے ہیں یہ آپ لوگ اسی وقت کریں گے جب آپ لوگ کو understanding ہوگی اب دوستو ہم لوگ ایک اور پرابلم کو جو ہے discuss کر لیتے ہیں to assign grade to a subject based on total marks and obtain marks یعنی total marks اور obtain marks کی بنیاد پر students کو grade جائن کریں اب یہاں بھی سوچ نے کہ user سے grade assign کیا جانا ہے تو اس سے دو قسم کی information لی جانی ہے ایک تو اس نے obtain number کتنے لی ہے یعنی number حاصل کتنے کی ہے اور total number کتنے تھے یہ دو طرح کی information لی جائے user سے تو دیکھیں یہاں پہ input دو طرح کی لی گئی ہے یعنی obtain marks اور total marks ٹھیک ہو کے بعد اس کے بعد کیا کروانی ہے processing کروانی ہے تو یہ دیکھیں processing assembly ہم نے ڈال دیا اور processing میں کیا ہونے ہے کہ جو students obtain marks ان کو total number پر تقسیم کر دیں گے مال لی جی user نے 550 number لی ہے 600 میں سے 550 کو 600 پر divide کر دیں گے اور ضرب کر دیں گے کس سے source ہے تو جو بھی percentage میں آنس آئے گا وہ جا کے percentage میں store ہو جائے گا اس کے بعد کیا ہے یہاں پہ decision لیا جائے گا یعنی فیصلہ لیا جائے گا کہ students کو کون سا grade assign کیا جانا چاہیے اگر percentage میں پڑی ہوئی قیمت 80% سے زیادہ ہے تو yes grade A اس کو award کر دیا جائے گا اگر no ہے تو پھر یہ فیصلے والی condition execute ہوگی یعنی چیک کیا جائے گا کہ percentage میں جو بھی قیمت آئی ہے یہ perform کرنے کے بعد آپ لوگ نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے دوستو کہ percentage میں کیا قیمت ہے یعنی آپ لوگ نے دیکھیں چیک کیا رہے گا کہ اگر سار سے کم ہو تو پھر اس کو grade جو ہے وہ assign کیا جائے گا B اور اسی طرح سے C اور اسی طرح سے S اور اگر 33 پرسنٹ سے بھی کم نمبر ہے تو اس کو grade F جو ہے وہ assign کیا رہے گا اور print ہو جائے گا grade F یعنی students fail ہے اور اس flow chart کا end ہو گیا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ ہم لوگ discuss کرنے والے ہیں جو problem number 10 جو ہے problem number 10 کا بھی اسی طرح سے ہے یہ flow chart آپ لوگ نے اس کو اچھے طریقے سے understand کرنا ہے اگر کوئی problem ہوئی تو دوستو آپ نے ضرور بتانا ہے ہم کو comment کر کے تو یہاں پہ دیکھیں یہ 11 کا ہے تھوڑا سا complex ہے اور یہ different بھی ہے اس کو ہم لوگ discuss کر لیتے ہیں تو problem number 11 میں کہتا ہے to input five value one by one and determine if the given value is odd or even یعنی پانچ value one by one ایک کے بعد ایک enter کی جائے تو بتانا ہے ہم نے کہ جو user نے value enter کی ہیں ان میں سے کتنی odd ہیں اور کتنی even ہیں تو دوستو بہت سیمپل ہے start ہم نے لینا ہے اس کے بعد ہم کو processing کروانی ہے یعنی counter variable میں c value ایک counter variable میں zero value initial کروانی ہے اس کے ان میں input چلے جائے گی یعنی کوئی بھی user number enter اس کے بعد ہم نے counter variable ہے اس میں ایک کا اضافہ کر دینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ان میں یعنی اس میں جو بھی قیمت پڑی ہوئی ہے تو user نے 5 enter کر دیا ہے تو یہاں پہ 5 ہوگا اور mod 2 لیں گے تو اس کا مطلب ریم 0 دیکھیں ریم 0 نہیں تو یہ print ہوگا کہ print n is odd یعنی n میں جو 5 ہے وہ odd ہے یہ screen پر print ہو جائے گا اس کے بعد دوست اگر user یہاں پہ 6 enter کر دیتا ہے تو ریم میں 0 ہوگا تو یہاں پہ دوست آئے گا یہاں اور print کیا ہوگا یعنی دونوں situation میں print ہونے کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد دوست یہاں پہ condition ہے یہ check کی جائے گی کہ count is 5 یعنی جو count ہے وہ کیا 5 کے برابر ہے اب دیکھیں دوست یہاں پہ count ابھی تک 1 ہو ہے یعنی count میں 1 رکھا تھا 1 ایک اضافہ ہو 1 پہ 8 enter کر دی ہے اور count جو اب 2 ہو جائے گا ایک اضافہ ہو کے اس کے بعد یہاں پہ 8 کو اس پر تقسیم کیا رہے گا تو یہاں پہ کیا رہے گا 0 کے برابر اور print کیا ہو جائے گا even number اور اس کے بعد پھر یہاں پہ جائے گا اور count check کیا جائے گا 5 تو نہیں ہے count دیکھیں اب 2 ہے تو یہاں پہ دوبارہ پھر execute ہو گا ایسے ٹھیک ہے اسی طرح سے user سے 5 number enter کروائے جائیں گے اور سکرین پر ڈسپلے ہوں گے کہ یہ even ہے یا odd ہے i hope دوست آپ لوگ کو یہ lecture پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا تو thank you for watching اگر آپ لوگ first time ہیں تو میری چھوٹی سیوٹی سیوٹی سبسکرائب کر دیجئے اور پینک بٹن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو بربط مل سکے اوکے دوستو اللہ حافظ اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اور اپنے بھائی کو اجازت دیجئے بیو بیو